اپوزیشن ارکان ملک میں آٹے اور گندم کا مصنوعی بہران پیدا کیا گیا بنیادی وجہ بد انتظامی تھی عوام کو کس نے چھونا لگایا تین رکنی کمیٹی نے رپورٹ وزیراعظم کو ارسال کر دی وزیراعظم نے آٹے چینی بہران پر تحقیقاتی رپورٹ پبلک کرنے کا اعلان کر دیا بولے کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو سے نہیں چھوڑوں گا نواز شریف کی طبی بنیادوں پر زمانت کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلا گیا میاں صاحب زمانت میں توسیع کے لیے مطمئن نہ کر سکے اس لیے درخواست مسترد کر دی بزدار سرکار کا موقف مریم عورنزیب کہتی ہے نواز شریف کی صحت پر سیاست کرنے والی حکومت حواظ کھو چکی ہے فردوس آشکوان بولی ڈاکٹر ادنان آج کل پلیٹ لیٹس کی تعداد نہیں بتا رہے ابھی تک درد کی تشخیص بھی نہ ہو سکی انہیں اصل میں اقتدار کا درد ہے میں تو شباز شریف کا دوست ہوں اس نے کہا ہے کہ میری بیماری میری مرضی عورتوں کے موضوع پر شب جو ہے بلاول بھٹو بہتر ترجمان ہے شاید وکل لیٹ کرے گا پیپلز پارٹی جتنا مرضی زور لگا لے پنجاب میں بلاول کے آتوں اس کی جان اس کی دال نہیں گل سکتی یہ غیرت مندوں اور مردوں کا علاقہ ہے شیخ ایکسپریس نے پھر پاٹک توڑ ڈالا خواتین ماش کے بہانے بلاول کو نشانہ بنایا کہا جتنا مرضی زور لگا لیں پنجاب میں دال نہیں گلے گی یہ غیرت مندوں کا علاقہ ہے شاہد خاکان جتنی باتیں کر لیں ایل این جی پر فیصلہ تو آئے گا قوموں کی عزت ہم سے ہے کراچی میں جماعت اسلامی کی تقریم نصمہ کانفرنس ہزاروں خواتین کی شرکت سراج الحق نے کہا مرد اور عورت کے نام پر لڑوانے والے ہمارا خاندانی نظام تباہ کرنا چاہتے ہیں مغربی سوچ والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم اپنی ماں و بہنوں کے ذریعے مقابلہ کریں گے یہ بہت دوڑے لوگ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ایک اسلامی معاشرے کو یہ غمال بنا لے ایک اسلامی کلچر کو تباہ کر لے یہ کبھی 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 بھی نہیں ہو سکتا لاہور بے عورت مارش کی تیاری منتظمین نے حکومت کو ایجورٹن روڈ تک محدود رہنے کی یقین دہانی کرا دی مارش تین بجے تک ختم ہو جائے گا مومن خصوصی فردوس عاشق آوان کہتی ہیں قوم کی بیچیوں کو سماجی اور معاشی لحاظ سے بااختیار بنانا اولین ترجی ہے مارش پر کسی قسم کی پابندی نہیں لیکن اس کی آر میں سماجی اقدار کو پامال کرنے والے نارے پسند نہیں کیے جائیں گے ہمیں مارش سے کسی قسم کا نہ کوئی قدغن ہے وہ ضرور بات کریں یہ ان کا حق ہے لیکن اس کی آر میں وہ یہ ضرور دیکھیں کہ کہیں کوئی اور اپنے کسی مقصد کے لیے ان کو استعمال تو نہیں کرنے جا رہا ہے خراب موسم کے باعث وزیر آزم عمران خان کراچی نہ آسکے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں کراچی کو ترقی کی نئی بلندیوں تک لے جانے کا آزم گورننس سن نے سخی حسن فائل سٹار اور کڈی اے چورنگیوں پر فلائی آورز کا افتتح کر دیا سرجانی سے لزویلا تک سگنل فری ہو گیا عمران اسمائل نے کہا گرین لائن منصوبہ بن چکا بسے آنے میں آٹھ سے بارہ ماہ لگیں گے سما کی خبر اور عدالت کا ایکشن کام کر گیا کلیفٹن کنٹارمنٹ بورڈ نے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بڑے آپریشن کے لیے کمر کس لی دیلی کالونی پی اینٹی کالونی اور پنجاب کالونی میں چھوٹے پلوٹس پر اونچی عمارتوں پر ہتوڑا چلے گا شیڈیول جاری کر دیا گیا سمانے پاپوش نگر میں ساٹھ گز کی زمین پر پانچ منزلہ مختوش عمارت کی نشان نہیں بھی کر دی سائنس سرکار کا سندھ میں میٹرک کے طلبہ کے ایڈمیٹ کارڈز کے لیے سکول کھولنے کا فیصلہ تعلیمی سرگرمیاں سولہ مارس سے ہی شروع ہوں گی وزیر تعلیم سعید غنی کا اعلان کہا نیا تعلیمی سال پندرہ اپریل سے شروع ہوگا گرمیوں کی چھوٹیاں پندرہ مئی سے پندرہ جولائی تک ہوں گی بچوں کو رمضان مبارک میں سکول جانا ہوگا اور نہار کلندرز کا قضافی سٹیڈیم میں دھمال کوئٹا گلیڈیٹرز کے خلاف سمیت پٹل کی سپن بولنگ کا جادو چل گیا صرف پانچ رنز دے کر چار وکٹے حاصل کی سفراز ایلیون نے کلندرز کو جیت کے لیے نینانوے رنز کا حدف دے دیا پہلے میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بیچ بارش آگئی پشاور زلوی نے ڈیل میتھڈ کے تحت اسلام آباد یونائیٹڈ کو سات رنز سے ہرا دیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں فوازہلی اور میں ہوں ماہم زاہد بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم عمران خان کی پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم سے ملاقات کی ملاقات میں وزیراعظم نے پارٹی وزرہ کو حضب اختلاف سے بھی بڑا چیلنج قرار دے دیا کہا کہ آپوزیشن کچھ نہ کرے تو کوئی نہ کوئی وزیر ہی ایسا بیان دے دیتا ہے جسے سنبھالنا مشکل ہو جائے ایسے وزیر بھی ہیں جو اپنے دفتر میں کم اور اسلام آباد کی کوہسار مارکیٹ میں زیادہ بیٹھتے ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ وہ بہرانوں کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں عوام کو مزید ریلیف دینے کا اندیا بھی دے دیا عباس شبیر کی ریپورٹ وزیراعظم عمران خان کی پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم سے ملاقات خوشگوار موڑ میں بھی کھلی گپ شپ گولے سو بھٹ کر موبائل دیکھتے ہی پتا چل جاتا ہے آج کس کرائیسس سے مقابلہ کرنا پڑے گا مگر بہرانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتا ہوں وزیراعظم نے خود اپنے وزراء کے بیانات کو بھی اپنے لیے بڑی مشکل قرار دے دیا کہتے ہیں اپوزیشن کچھ نہ کرے تو کوئی وزیر ہی ایسا بیان داغ دیتا ہے جسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے ایسے بھی وزیر ہیں جو اپنے دفتر میں کم لیکن کوہسار مارکیٹ اسلام آباد میں زیادہ بیٹھتے ہیں بولے حکومت کے خلاف جان بوجھ کر جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر مصبت تنقید ضرور ہونی چاہیے لیکن حکومت پر حملے سے پہلے تصدیق کی جائے کہ خبر سچی ہے یا جھوٹی کہا اکثر ہمارے اپنے لوگ بھی جھوٹے پراپیگنڈے میں آ جاتے ہیں وزیراعظم نے ایک بار پھر آٹے چینی بہران پر تحقیقاتی ریپورٹ پبلک کرنے کا اعلان کر دیا دو ٹوک کہہ دیا کہ قصوروار جو بھی ہوا چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اسے بلکل نہیں چھوڑوں گا وزیراعظم کا عوام کو مزید ریلیف فراہم کرنے کا بھی اندیا کہا مایوسی کفر ہے اچھا وقت ضرور آئے گا دو ماہ میں اچھی اچھی خبریں ملیں گی مہنگائی مزید کم ہوگی رمضان میں بھی ریلیف فراہم کرنے کا کہہ دیا ہے اور اسی پر مزید بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں سماع اسلام آباد کے بیورو چیف خالد عظیم صاحب خالد صاحب وزراء اپوزیشن سے بڑا چیلنج ہیں یہ کون سے وزراء کی طرف اشارہ کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے دیکھیں جی بدقسمت کی بات ہے کہ بہت سے وزراء ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ڈومین میں ہر معاملے پہ وہ کوئی نہ کوئی رائے دینے کا ملکہ رکھتے ہیں ان کو اس میں مہارت حاصل ہے اور وہ بیان دے لیں گے وہ ضرور بیان دے لیں گے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ میڈیا پہ آتے پہ آتے ہیں اور میڈیا پہ آنے کا چونکہ ان کو آج کل موقع بھی بہت زیادہ مل رہا ہے اور ان کی جو پی آر ٹیم ہے وہ بھی اس معاملے میں پوری مدد کرتی ہے میڈیا کو اٹیکٹ کر کے بلا کے وہاں پہ ان کے وہ بیانات جو ہیں ان کو چلاتے ہیں اور وہ اگر کمی رہ جائے تو وزراء صاحبان جو ہیں وہ خود اپنا بیان بیکارڈ کروا کے وہ میڈیا تک پہنچا دیتے ہیں اور اس کو اس کی تشیر ہوتی ہے تو جو بھی کوئی چھوٹی موٹی کو اگر کنٹروورسی جو ہے وہ ابھاری جائے تو اس میں یقینی طور پہ وہ خبر تو بن جاتی ہے لیکن بعض اوقات حکومت کے لیے وہ سبالنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس میں اگر میں اب وزراء کا نام لینا شروع کروں گا تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایسا سلسلہ چل پڑے گا کہ وہ ممکن ہے وہ مجھے ایک طرح سے ان کی اور جواب دہی کرنی پڑے لیکن ایسے واقعات ضرور ہوئے ہیں بساہ اوقات خاص طور پر چینی اور آٹے کا جب بہران تھا تو کچھ وزراء کے بیانات اس قسم کے آئے تھے جس میں یہ لگ رہا تھا کہ ہم بے بس ہیں اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے پھر اسی طرح سے جو کچھ تھوڑی سی میوچل ان کے اخلافات ہیں اس میں بھی وہ موقع تلاش کر کے یقینی طور پر اس قسم کا کوئی بیان دے لیتے ہیں کہ وہ حکومت کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اور حکومت کے لیے ایک امبرسمنٹ پیدا ہو جاتی ہے اور ان میں وزراء کے جو ہے جی کھا غالی صاحب آپ نے کہ حکومت کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے بیانات بھی آ جاتے ہیں اختلافات بھی ہوتے ہیں تو یہ جو حکومت اور پارٹی کے لیے ٹربل بنے ہوئے ہیں ایسے وزیروں کو فارغ نہ کرنے میں مسلحت کیا ہے پھر دیکھیں یہ بہت سیدھی سی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے جتنے تواتر کے ساتھ ان کے قابینہ کے اجلاس ہوتے ہیں وہ ماضی میں کافی آگے جا کے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کبھی اتنے تواتر کے ساتھ اجلاس ہوتے ہوں وہ بہت ریگولر بیسس پہ یہ اجلاس کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ معاملات اٹھائے جا سکتے ہیں وہاں ان سے پوچھا جا سکتا ہے اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے خود دو ٹوک اعلان کر رکھا ہے کہ کردگی کی بنا پہ ہی وزارت باقی رہے گی اور ان کا کہنا ہے کہ میں جائزہ رپورٹیں منگواتا رہتا ہوں اگر پھر اس قسم کی چیز ہے اور ان کو یہ اطلاعات ہے کہ ان کے وزراء جو ہیں وہ دفتر میں بیٹھنے کی بجائے ریسٹورنٹس میں اپنا ٹائم گزار رہے ہیں گپ شپ کر رہے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کسی کو باہر سے بلا کے تو اس پہ ایکشن نہیں لینا ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ عمران خان صاحب کی اپنی شخصیت جو ہے وہ کوئسٹن ہو جائے گی اور وہ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فیصلے کرنے میں بہت دلیر ہے اور وہ خود مثالیں دیتے ہیں کہ جب میں کرکٹ ٹیم کا کپتان ہوا کرتا تھا تو میں ڈیسینز لیا کرتا تھا تو پھر اگر وہ اب وہ ایک شکوا بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد ڈیسین لینے کا اختیار بھی ان کے پاس ہے اور پھر بھی وہ ڈیسین نہیں لیتے تو خود ان کے بارے میں کوئسٹن جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے سوالات سے اٹھ کھڑے ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے بہت شکریہ خالد عظیم صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ملک میں گندم کے زخائر موجود ہیں آٹے کی مسنوعی قلت پیدا کی گئی خصوصی تحقیقاتی کمیٹی نے رپورٹ وزیر اعظم آفیس کو بھیج دی ہے اسلامباد سے عباس شبیر کی رپورٹ دیکھئے ملک میں آٹے اور گندم کا بہران کس نے پیدا کیا ذمہ دار کون تھا عوام کے نقصان سے فائدہ کس نے اٹھایا وزیر اعظم کے جانے پھر ڈی جی ایف آئی اے واجز یاکی سربراہی میں قائم کی گئے تین نقنی تحقیقاتی کمیٹی معاملے کی کھوج لگانے میں کامیاب رپورٹ وزیر اعظم آفیس کو ارسال کر دی تحقیقاتی رپورٹ میں گندم اور آٹے کے بہران کی بنیادی وجہ بد انتظامی کو قرار دیا گیا بہران کے ذمہ داروں کے نام بھی شامل وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع کے مطابق رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملک میں ابھی بھی اکیس لاکھ ٹین گندم کے زخائر موجود ہیں مگر اس کے باوجود مسنوعی قلت پیدا کر کے مال بنایا گیا وزیر اعظم عمران خان پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ گندم اور آٹے کے بہران میں ملویس افراد کے نام نہ صرف منظر آم پر لائے جائیں گے بلکہ انہیں سخت سزا بھی دی جائے گی موجودہ سال کے آغاز پر ملک میں آٹا بہران کے دوران قیمت ستر روپے فی کلو تک پہنچ گئی تھی اور پی ٹی آئی کی جنوب پنجاب اگزیکیٹیف کاؤنسل میٹنگ میں جہنگیر ترین اور خسرو بختیار بھی شریک ہوئے ملتان اور بہاولپور میں اختلاف پر ایک رکنے تونسہ کا نام بھی تجویز کر دیا مزید جانیں گے نئیم اشرف بڑ سے پی ٹی آئی کی جنوب پنجاب اگزیکیٹیف کاؤنسل میٹنگ میں جہنگیر ترین اور خسرو بختیار شریک نہ ہوئے ملتان اور بہاولپور میں اختلاف پر ایک رکنے تونسہ کا نام بھی تجویز کر دیا تو تئیس مارچ کو سیکریٹیریٹ کا سنگے بنیاد رکھنے کی تجویز دی گئی ملتان اور بہاولپور میں اختلاف پر تونسہ کا نام بھی تجویز کر دیا گیا ذرائقہ یہ بتانا ہے پنجاب اسمبلی کے ایکٹ سے سیکریٹیریٹ بنایا جائے گا سب سیکریٹیریٹ میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری ایڈیشنل آئی جی بیٹھیں گے سب سیکریٹیریٹ میں دیگر تمام محکموں کے ایڈیشنل سیکریٹریز بھی بیٹھیں گے تو آپ کو بتاتے چلیں پی ٹی آئی کے جنوبی پنجاب ایگزیکیٹیف کانسل میٹنگ میں جاہنگیر ترین اور خسروب اختیار شریک نہیں ہوئے چترال میں جنوں کے ذریعے علاج کرنے کا دعویٰ ڈراما نکلا چھوٹے لڑکے کو جن کا نام دے کر پیسے بٹورے جا رہے تھے ماجرہ کیا ہے تفصیلات جانیں گے فیاض احمد سے فیاض بتائیے گا جنہات کا نام لے کر لوگوں کے علاج کرتا ہے اور سجریز بھی کرتا ہے جس پر ذلی انتظامیہ دروش اور پولیس نے مشترکہ کاروائی کی ہے کلینکس پر چھاپا مارا ہے جس کے بعد اس بچے کو بھی تحویل میں لیا ہے اور ساتھ ساتھ جو دیگر سامان تھے وہ بھی لیا ہے یہ سامنے آئی ہے اسسسنٹ کمیشنل دروش کے مطابق کے بچے کو کچھ میڈیسن سے کاروبار کرنے والے افراد اور اس کی گھر والے اس کو استعمال کر رہے تھے جنہات کا نام لے کر وہ لوگوں کو بے کوب بنا رہے تھے اور پیسے بھی بٹور رہے تھے اس حوالے سے انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے جس میں دو رکن شامل ہے اور کمیٹی کو یہ ٹاس دیا گیا ہے کہ دو دن کے اندر تمام تفصیلات بتایا کہ کن کن افراد کا علاج اس بچے نے کیا ہے اور سرجریز جو ہے وہ جو کیے ہیں ان افراد کی کیا صورتحال ہے تو یہ ایک کاروائی کی ہے سامنہ کی خبر پر ایکشن لیا گیا ہے سامنہ کی خبر پر ایکشن لیا گیا ہے اور کاروائی کی گئی ہے دو دن کے اندر تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں بہت شکریہ فیاض آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے خبری آر بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے